بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے میرے سب بہن بھائی خیر کی اللہ تعالی تمام بہن بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے اور اسی طرح ہنسل مسکرات رہے اور اسی نیک دعا کے ساتھ ہم اپنی ولوک کا آغاز کرتے ہیں ولوک شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے ریکیسٹ ہوتی ہے کہ یوٹیوب چینل پر نصرہ ویٹرز یادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا بٹن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بھرو کر تمام بہن بھائیوں کو مل سکے تو اچھے اب کچھ جو میں نے تو بہت ساری باتیں کی ہیں تو سمیرا کچھ کہے گی ہاں جی میں کیا کہوں نہیں کچھ تو کہے نا عدن آ رہی ہے ہماری ویڈیو بنانے کے لیے تو چلیں جی ہاں جی کیمرو مین جو ہے وہ عدن ہوگی اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اصل میرا گھو میں آنے کا مقصد کیا تھا تو بچوں کے پیپر تھے ان کو تقریباً ایک ہفتہ کیلئے چھوٹیاں ہوئی تھی تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نانی امہ کے گھر جانا ہے تو میں نے کہا کہ میں بچوں چلے جائے اب میں ان بچوں کو لینے کیلئے آیا ہوں تو سمیرا پہلے سی آگی تھی تو ہم اب ان کو لے کے اپنے گھر جائیں گے ہاں جی تسی کس طرح ایتھے گزاریا دو دن دن گزر کے پتہ نہیں چلیا تسی کس طرح ایتھے گزاریا تسی کس طرح ایتھے گزاریا ایتھے گزاریا تسی کس طرح ایتھے گزاریا سمیرا پہلے سمیرا ملکہ تسی کس طرح ایتھے گزاریا چلے جی اب ہم اپنے بلاو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ میں ویڈیو جو ہے وہ شہر سے آئے تھا تو باجی لوگ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سکار جا رہے ہیں تو مٹھے ہی جو ہے وہ لے کے ضرور جانا تو کیونکہ باجی نے انوائٹ کیا تھا نا تو مصروفیت کی وجہ سے فیاض بھائی لوگ نہیں آسکے تو انہوں نے سلامی کہہ لیں یا نیندرہ کہہ لیں وہ انہوں نے بیجیا تھا لیکن یہ خود نہیں آئے تو اس وجہ سے اب باجی نے کہا کہ ان کا مٹھے ہی کا تو حق بنتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ جا رہے ہیں اپنے سکار تو مٹھے ہی لے کے جانا نا تو میں اب یہاں پہ آیا ہوں چلے جی ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں مامو آرے پاپا آرے کہ انہیں کھیلی جا رہے ہیں سارے کریلا کتا لائیا کیا حالہ والے کتا ہے اچھا صحیح زبن زبن اچھا یہاں سے میں لے رہا ہوں کریلا آج یہ چیک کریں گے سبزی میں سبزی لینے کے بعد میں اب آگیا ہوں امران سویٹ بیکری پہ یہاں سے میں مٹھے ہی لیں گا یہاں سے ہم نے مٹھے ہی لے لی ہے فیاض بھائی لوگوں کے ٹھیک ہے نا باجی نے کہا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے سفرا جا رہے ہیں تو ان کی مٹھے ہی نہ لیتے جائیں تو آج باجی نے ان کو مٹھے ہی دی ہے بھائی فیاض لوگوں کو نا تو آج میں گاؤں جا رہا ہوں تو وہاں جا کے ان کو مٹھے ہی دیتا ہوں یہ چوکازم کا منار ہے اور گول چوک ہے یہاں سے چار سڑکیں نکلتی ہیں جی آج میں مٹھ سیکل پہ نہیں جاؤں گا آج میں رکشے پہ جاؤں گا تو رکشے پہ جا رہا ہوں کیونکہ مٹھ سیکل میں نے ادھر ہی کھڑی کر دی ہے اس لیے میں نے کہا کہ آج میں رکشے پہ سفر کروں گا جی میں رکشے میں بیٹھ گیا ہوں جی رکشے میں بیٹھنے کا بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے دیکھیں بلکل انسان سلو سلو سفر کر رہا ہے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے رکشے میں بیٹھے ہیں اور گپ شپ بھی لگا رہے ہیں تو سفر بھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے اور اب میں نے گاؤں کی طرح میں جو جا رہا ہوں تو رکشہ دیکھیں کتنی سپیڈ سے جا رہا ہے نا تو بہت خوشی مل رہی ہے نا بہت زیادہ خوشی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ بلکل جو ہے ایک ہفتے کے اندر اندر پک جائے گی اور جتنے بھی بھگات ہیں انہوں نے سب پھال یعنی کہ کلیاں وغیرہ اٹھائی ہوئی ہیں تو بہار کا موسم ہے بہت ہی ہر طرف ہریالی ہے سر سبزہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گندم تیار ہو رہی ہے تو میں اس وقت پیدل سفر کر رہا ہوں نا تو میں نے نہیں سوچا کہ مجھے کوئی پیک کرے یا میں کار پہ جاؤں یا میں موٹر سائیکل پہ جاؤں تو میں نے اپنی خودی مناسب سمجھا کہ میں پیدل سفر کروں نا تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور انسان کو واق کرنی چاہیے تو ہر وقت سہولت یا کنونس کا سارا نہیں لینا چاہیے تو دیکھیں یہ کتنا سا سبز جا رہا ہے یہ بھی بہت پیارا منظر مجھے تو لگ رہا ہے اور یہ سامنے مٹھے کا باغ لگ رہا ہے جی میں اس وقت گاؤں میں تھا تو مجھے جاتے جاتے رستے میں ایک بات یاد آئی تو میں نے کہا کہ اپنے بہر بھائیوں سے کہہ ہی دوں تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا چلیں جی ہم آپ کو گاؤں کے بھی کچھ مناظر دکھائیں گے یہ کھیت ہیں اور گندم کی فصل تقریباً دیکھیں یہ جو اکڑ مجھے نظر آ رہی ہے نا یہ بلکل دو تین دن کے اندر اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں کہ جو برانی علاقہ ہے نا وہ بھی مختلف قسم کا ہے جو ادھر بائی فیاض لوگوں کے پاس برانی علاقہ ہے اس پہ یہ آپ دیکھیں کہ چینے کی فصل نہیں ہوئی نا یہاں گرمی کی شدہ زیادہ تھی اور بارش نہیں ہوئی یہ جو چینے کی فصل ہے وہ بھی مختلف کتوں پہ ہوتی ہیں نا جو کتے تھوڑے سے زرخیز ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل جو بیج تھا چینے کا وہ بھی نینہ نکلے گا وہ بھی ختم ہو گیا نا چینے بلکل یہ سمجھ لیں کہ کسان بھائیوں کا بہت بڑا لاس ہو گیا اور وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ڈیرہ نظر آ رہا ہے وہ بائی فیاض لوگوں کا ہے تو یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ سامنے جو مکان نظر آ رہے ہیں وہ بائی فیاض لوگوں کے ہیں تو میں پیدل ہی سفر کر رہا ہوں تو میں نے کہا کہ چلیں رستے میں جاتے ہوئے کچھ چیزیں جو دکھاتے جائیں یہاں سے زمین بائی فیاض لوگوں کی شروع ہو جاتی ہے اور یہ جو گندم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تمام بائی فیاض لوگوں کی ہے تو یہ سارا رکبہ بائی فیاض لوگوں کا ہے تو وہ سامنے ان کا ڈیرہ نظر آ رہا ہے چلیں جی اب ڈیرے جا کے پہنچتے ہیں وہاں ان سے ملتے ہیں یہ دیکھیں بچے جو ہے مجھے لینے کے لئے پہنچ گئے ہیں ہاں جی اسلام علیکم آئیے میرا بیٹا آجا سریزتہ دیکھنے کے لئے یہ ہبا ہمنا معیز یہ سب آگئے ہیں ہاں جی ادن کیسی ہو ہمنا بھی آئی ہمنا بھی آگیا ہمنا بھی آگیا ہمنا بیٹا کیا آگیا اسلام علیکم اسے یہ وہاں گر گیا گا آرہا تھا یہ گرم گرم چاہول میرے لئے رکھی ہوئے تھے تو اسے ہمنا بھی آگئے ہیں اب میں بیٹھ کے کھاتا ہوں اور یہ ساتھ رہتا بھی آئے ہیں اسے ہم رہے ہیں موسیقا 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 ہم ہم